بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے چینل ٹیڈی ٹنگ بلاد کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں میں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو میں آپ کی حکمت میں پیش کرتا رہا ہوں محترم ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ غار سور میں پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے غار میں پہلے داخل ہونے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں اور اگر غار میں کل زہر اللہ جانور یا عذیت والی چیز مجود ہو تو اسے اٹھا سکوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی آپ رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی کی اور پھر غار میں مجھے تمام سراخوں کو اپنی تہبند پاردر بند دیا آپ رضی اللہ عنہ نے تمام سراخ بند کر دیئے ماں سوائے دو سراخوں کے کیونکہ تہبند کا تپرا ختم ہو گیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے کی رقوات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں پشریف لائے اور آرام کی غرض سے آپ رضی اللہ عنہ کے ذانوں پر سر مبارک رد لیٹ گئے آپ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سراخوں پر جو بند نہ ہوئے تھے ان پر اپنے پاؤں رکھنے اسی دوران ایک بچوں میں آپ رضی اللہ عنہ کو ڈنگ مار دیا ڈنگ کی شدت کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا کی مگر آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہو گئے وہ آنکھوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رخصار مبارک پر گرے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور جب آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وجہ گریاف کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا بچوں میں ڈنگ مارا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈنگ ماری جونا پر لابے دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرقین مکہ کے خوجی حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فلاش کرتے ہوئے غار سور کے گھانے تک پہنچ گئے مگر اللہ زوجل کی قدرت غار کے موپ اور مکڑی میں جالا بھن دیا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس غار میں ایک عرصے سے کوئی داخل نہیں ہوا خوجیوں نے باہم مشورہ کیا اس غار میں اگر کوئی داخل ہوتا تو ضرور اس مکڑی کا جالا ٹوک جاتا ناچھے وہ غار میں داخل ہوئے بغیر وہاں سے واپس لوگ دے حسن حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ دار میں داخل ہوئے تو ایک مکڑی نے اللہ زوجل کے حکم پر جالا بن دیا پھر جب کریش کے لوگ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ غار کی دھانے پر بشمنوں کو دیکھ پریشان ہو گئے حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ در نہیں اللہ زوجل ہمارے ساتھ ہے غار سور میں حضور نبی کریم صلی اللہ ہو الہ وآلہ 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 اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ کا قیام تین روز تک رہا اسی دوران حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ وقتا وقتا آت مقام مقرمہ کی حالات سے اگا کرتے رہے جب کہ امار بن پہرہ رضی اللہ جو گلے میں روکے رکھتے اور رات کے وقت جب ایک پہر گزر جاتا تو بکر لے کر روار میں آتے اور جس کے دور سے حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ عنہ سی ہوتی